آگے جا کر کے پولیس ہر جلے میں سائیبر تھانہ کھولنے جا رہی ہے اور ہر تھانے میں سائیبر ڈیسک بھی ہوگی اور خاص کر سائیبر ہیلپ لائن نمبر 1930 یہ ہم نے اس کو اور صدر کرنے کا پلان بنایا ہے اور امید کرنا ہے کہ باپک اس طرح پر سائیبر جاگرکتا کا بھی ہم چلائیں گے جس کے مادیم سے اس پرکار کی گھٹناوں کو رکا جا سکے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جس پرکار کا سمجھ چل رہا ہے ہمارے لیے اگر گھٹنا کی بات کرے تو دو ہزار انیس میں کیول چار گھٹنایاں آتی تھی لیکن دو ہزار چوئیس تک بڑھتے بڑھتے پانچ لاکھ ہو گئی اب آپ اندائی لگا لو کہ انیس سے چوئیس چوئیس بھی پورا نہیں ہوا لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ایسی گھٹناوں کے سکار ہو جب ہو رہے ہیں لوگ تو ہم کو اتنی ہی طاقت سے جاگرکتا رکھنے کی جربت ہے ڈیجیٹل ماحول میں یہ اچھی بات ہے کہ ٹرانسپرینٹ ساری چیزیں کرنے کرانے کے لیے ڈیجیٹل ویوستہ کا لاب لینا چاہیے لیکن اتنے ہی جاگرک رہنے کی آوشکتا بھی اور مجھے اس بات کا سنتو سے کہ فرائٹ کراسی کے معاملے میں ہم نے اپنی طرف سے لگا تا اور اس میں لگ بک چوئیس میں ہی نو دسملوں تین چار پرتیشت کی راسی واپس پرابت کی ہے لیکن ہم مان کے چلیں گے کہ ہولڈ کروا کر کے بچانے کا کام کیا میں آج اجین جا رہا ہوں وہاں ابھی ابھی دو دن پہلے پچاس لاکھ کی راسی بچانے کا پریاس کیا لیکن ایک تو لوٹی گیا ہے اسے روج گھٹنا ہے ہو رہی تو اب ہم کو سویم کو اپنے خود کے اس طرح پر جاگرک رہنے کیا ہو شکتا ہمارے اوگرائی جی جن نے سوچنا دی میں ان سے بات کرتا ہوں ان کو ای دھنیوا دیتا ہوں جن کے ساتھ گھٹنا ہوگی سوچنا دینا ہوں سوچنا دینا ہوں ہاں اوگرائی جی نمسکار ہاں بچانے آپ کو ہاں بچانے ہوں ہاں چاہیں س líneaس کیا ہاں بچانے ہوا empezar ہاں ہاں بچانے ہوا ہاں تک اگر آپ کو ایک اگر جئے دیکھنوں کو دیکھنے کے لئے تو دیکھنے کے لئے ہر ر началب ہر ایک دیکھنے والای راق دیکھنے اس کے لئے جاتے دیکھنے جس کو اب یا نحنان جو اس سب جائے غلط حقاقا ہے اور ان کے لئے ما حقا ہے جس کا اپنے حقا کھنے تو اس کا موقع ہے یہ بیلکل صحیح بات ہے بلکل 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 بہت دنیواد آپ کا میرے کو بہت اچھا لگا مجھے بھی اچھا لگا اور ایک کلملہ کر میں آج اسی لئے سائبر آفیس میں آیا ہوں آپ کی جاگرکتا سے سمجھ پر سوچنا ملی اور ہماری پولیس نے بھی آپ کی جاگرکتا کا لاب لیتے ہوئے تورن بڑی ایک گھٹنا کو روکا ہے اور مانی پردان منتری جی نے صحیح کہا ہے کہ ہم کو سب کو جاگرک رہنے کی جرورت ہے اور ایک طرح سے میں آپ کا آبھار بھی مانتا ہوں بہت اچھا لگا جرور 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 بلکل بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا چلیے میں اپنی طرف سے ہمارے یہ بڑی گھٹنا کرم میں جن نے اس میں مدد کی سوچنا دینے کے لیے جیسے وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا سب اسپیکٹر سچین جب گیا تو بھگوان برابر ایک طرح سے کیونکہ وہ بڑی گھٹنا میں جاگرکتا کے ساتھ پوری گھٹنا کو ہینڈل بھی کیا بچائے بھی سہی ہمارے ایڈے جی سائیور جو اس کام کو دیکھ رہے تھے یہ پولیس کی پورے ایبھاگ کے لیے گھٹنا کو روکنے کا ایک بڑا ادھارن پورے دیس کے سامنے سب سے پہلے بنے ہیں میں پنہ ایک بار سب کو بڑھے دیتا ہوں تو مکیمنٹری ڈاکٹر موہن یادو کو سن رہے تھے آپ اچانک اسٹیٹ سائیبر پولس مکھیالے پہنچ گئے اور اچانک سی ایم کے کارکٹر میں بدلاغ کیا گیا تو آج کی تیل شیڈیول میں نہیں تھا سی ایم کا سائیبر سیل میں وزٹ کا کوئی بھی کارکرم اور اچانک سی ایم اس وقت جو ہے سائیبر پولس مکھیالے پہنچے جہاں پر انہوں نے پولس ادھکاریوں سے باتچیت کی ہے اور سیل میں ورشت ادھکاری بھی موجود ہیں تو اچانک سی ایم ڈاکٹر موہن یادو سائیبر پولس مکھیالے پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ورشت ادھکاریوں سے باتچیت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی آج ان کا یہ کارکرم تیہ نہیں تھا لیکن پھر بھی آج بنا تیہ کارکرم کے سی ایم جو ہے سائیبر سیل میں وزٹ کہنے کے لیے پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر ورشت ادھکاریوں سے باتچیت کی ہے خاص بندوں پر چرچہ کی اور ساتھ ہی مہتوپور جانکاری بھی ساجہ کی ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو بھوپال سے سیدھا دکھا رہے ہیں سہاں پر مکھے منتری ڈاکٹر موہن یادو اسٹیٹ سائیبر پولس مکھیالے پہنچے اور یہ تصویریں وہیں کہ اچانک وہاں پر سی ایم پہنچ گئے اور کوئی بھی کارکرم ان کا اس وقت یہ تیہ نہیں کیا گیا تھا تو لگتار انہوں نے ورشت ادھکاریوں سے باتچیت کی ہے اور سمجھا ہے کہ کس طریقے سے سائیبر سیل میں جو بھی سائیبر جو گلک کام کیے جا رہے ہیں ان کو کس طریقے سے روکنا ہے ان کے اوپر کس طریقے سے کاروائی کی جائے تو آج ان کا کوئی بھی تیہ سیڈیول نہیں تھا لیکن پھر بھی سی ایم اپنے ویست کارکرم سے سمجھ نکال کر سائیبر سیل میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ورشت ادھکاریوں سے ملاقات کی ہے ان سے خاص باتچیت کی ہے تو اچانک سے سی ایم کے کارکرم میں بدلات کیا گیا اور تمام جانکاری جو ہمیں ابھی تک مل پا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آج ان کا شیڈیول جو ہے تیہ نہیں تھا لیکن پھر بھی سی ایم جو ہیں وہاں پر پہنچے سائیبر سیل میں وزٹ کیا انہوں نے اور اسی کے ساتھ ورشت ادھکاریوں سے خاص باتچیت کی ان سے سمجھا کہ کس طریقے سے جو ڈیجٹل ارسٹ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں ان پر روک لگایا جائے اور کس طریقے سے ان پر کڑی سے کڑی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے تو کچھ کڑی نردیش بھی دیئے ہیں ورشت ادھکاریوں کو اور اس کے اوپر ہم پوری جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے لیکن فلحال یہ تصویریں بھوپال کے آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں جہاں پر مکھی منتری ڈاکٹر موہن یادہ اسٹیٹ سائیبر پولس مکھیالے پہنچے تو لگتار اس طریقے کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں کہ کس طریقے سے ڈیجیٹل ارسٹ کر کر لوگوں کو فرجی طریقے سے فجائل جاتا ہے اور اسی کے اوپر آج مکھی منتری نے ایک خاص بات چیت کی ہے